بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس وقت میں موجود ہوں جڑا والا کے سینما چونک میں اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ عیسائیوں کی جانب سے قرآن پاک کو مبجنہ دور پر نظر آتش کیا گیا ہے یہاں پر کیا تفصیلات ہیں وہ یہاں پر ہم لوگوں سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت تک جو ہمارے چیزیں سامنے آ رہی ہیں جڑا والا میں تقریبا زیادہ تر ایسی دکانیں ہیں شاپ سے مارکیٹ سے جو کہ بند ہو چکی ہے جبکہ یہاں پر لگتار لوگ آ رہے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں جی تو اس وقت یہاں پر جڑا والا کے رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو واقعہ پیش آیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر ایکچلی میں تفصیلات گیا ہیں کیونکہ یہ بات پورے پاکستان میں پھیلنا شروع ہو چکی ہے تو بھائی بتائیے گا کہ آپ جڑا والا کے رہائشی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صبح کا واقعہ ہے یہ اہلِ مسیح برادری کے کچھ نوجوانوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور ہمارا فل فور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے اس کو گرفتار کیے جائے اور کیفرے کردہ تک پہنچایا جائے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اصل میں واقعہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو جلایا گیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ پھڑا گیا ہے آپ اصل میں گیا جانتے ہیں یہ بھائی یہ مختلف رائے ہیں ابھی تک کسی کو کوئی کنفرم نہیں ہے کہتے ہیں کہ جلایا ہے کچھ دوست کہتے ہیں انہوں نے کسی جگہ اوپر کچھ کاتے لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاملے گستاخیاں کی ہیں اس طرح ہمارا جو بھی مطالبہ ہے جو قرآن کی بے حرمتی ہے سرکار کے مطالبہ جو نظیبہ الفاظ ہیں اس کو فوری گرفتہ کی ہے اس کا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں آپ اس کے ہمسائے ہیں جی سا جی ہمارے گھر کے قریب رہتے ہیں تو اس نے قرآن پر جید پر گلت نام کیا ہے اس شخص کا اس کے نام کا نہیں پتا آپ اس کے ہمسائے آپ کو نام کا نہیں پتا پچھلی گلی میں رہتے ہیں اور اس شخص کا کردار کیسا ہے ماضی میں ایسا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ ہے گندہ وہ شروع سے وہ ایدر لگاتا ہے یہ اس کا ہمام ہے چھوٹے بائی کا ہمام لگاتا ہے صبح صبح اس نے لگائی ہیں تصویریں گلت اور ایک ہمارے نشائی ہے محلے میں اس کی بہن نے آنکہ اٹھائی ہیں اس پارے کے اس نے شیط کر کے پھینک دیا تھا اس نے آنکہ اٹھائے اپنے جولی میں رکھے لگائی اپنے بائی کو بتائے وہ آگے جا گئے ہیں انہوں نے پھر ادھر کھڑے ہو گئے قرآن مجید کو پکڑ کے گالیاں بھی دی ہیں سب کچھ کیا ہے تو پھر وہ لڑائی ودی ہے اس وجہ سے یہ ساری عوام کو پتا چلا آپ کی معلومات کے مطابق اس وقت وہ بندہ کہاں پہ ہے وہ اس کے ساتھ چلا گیا پتا نہیں ہے وہ کہاں پہ لے گیا کہاں چلا گیا اس کے گھر کوئی بھی نہیں ہے ہاں جی پولس والے بھی اس کے ساتھ ہیں کوئی بھی نہیں ہے وہاں سامنے آگ بھی نظر آرہی دھوہ بھی تو اس کے گھر کو آئی ہے دھوہ نکل آرہا آگ رہ گل آرہی ہے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں جو جوان نوجوان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ غلط کام کیا ہے اس کی سخت سے سخت طریقے سے تو وہ اس کو لے کے گیا اس کو لے کے گیا جس جس عورت نے لے کے گئی ہے اسپاری اٹھا کے قرآن مجید اٹھا کے لے کے گئی ہے اس کا بھائی اس کے ساتھ لے رہا ہے وہ ابھی بھی ادھر ہی ہے وہ اس کے ساتھ لے رہا ہے لڑکے گروبانی ہوئے ہیں دونوں ایک جیسے اس کے بعد ایسی آیا اس نے بیٹھا دو گمیٹ اس کے پاس اپنی گاری میں بٹھایا اس کے بعد وہ کہتا دو گھنٹوں کے بعد یہ بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جو ہاں جی ایسی نے خود کا ہاں جی ہم ادھر تھے ایسی خود ادھر آیا ایسی نے کہا دو گھنٹوں کے بعد دیا آپ کے پاس آ جاتا ہے لیکن وہ نہیں آیا ایسی بھی نہیں آیا وہ بھی نہیں آیا اور آپ ان کی گل میں گلی میں کوئی بھی نہیں ہے اس وقت عوام تو کافی کافی تھی گلی میں کافی تھے ادھر کوئی نہیں تھا موقع باردات پہ تو عوام کم تھی کم تھی ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے 295 سیل آ گئی ہے ہم آپ نے مفتی صاحب کے پیچھے ہیں انشاءاللہ ملزم کو اگر پکڑا گیا تو میری خواش ہے کہ اس سینما چوک میں اس کو لاکے پھنسی دی جائے ہم فرم مطمئن ہوں گے مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا یہاں پر جو ہے وہ کیا جذبات ہیں اور اسی طرح سے جو ہے بات کرنے دینا تو آپ نے دیکھا جی کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک مسلمان ملک کے اندر ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو کس مو سے ہم یورپ کو کہیں گے کہ آپ یہاں واقعات ہوتے ہیں سویڈن میں ہوا تھا پوری دنیا نے اس کی مضمت کی لیکن آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں پر سیونٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ کے درمیان مختلف جو ہے وہ فگرز ہیں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر ایسا واقعہ پیش آتا ہے اور یہاں پر ہائشیوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو یورپ کے ویسے کا اور مالو دولت کے حوالے سے موسیقی